بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شروع کرتے ہیں کنڈم این ایمیلیا کا لیکچر نمبر ٹو جو کہ ہمارے پاس ہے بیسز آف کلاسیفیکیشن یعنی ہم نے کس بیس پر کنڈم این ایمیلیا کے جانداروں کو جانروں کو کس بیس پر ہم نے جس فرنٹ فائلمز میں ڈالا ہوا ہے فوری فرا میں سیلن ٹریٹا میں پلیٹی ہیلمندیس میں اسکی ہیلمندیس میں کس بیسز پر ہم نے ان کو لگ لگ کر دیا تو ہم وہ آج پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ور ویو دے دوں تو ہمارے پاس لیول آف ارگنیزیشن ہے کمپلیکسٹی آف ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوگا اس کے بیس پر ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے ان کے سرکلیٹری سسٹم کے اوپر ان کو دیوائیٹ کر دیا ہم نے ان کے سمیٹری جی الگ لگ اس کے پر دیوائیٹ کیا ہے جرم لیس کے مطابق ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے سیلوم کے مطابق دیوائیٹ کیا ہوئے کلیویج کے مطابق ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے ان کی ڈیویلیپمنٹ آف ماؤت کے مطابق ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے ان کی میزوڈرم کہاں سے ڈیرائیو ہوتی ہے اس کے مطابق بھی ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے دو طرح کی چیزوں میں اور پھر سیگمنٹیشن کے اوپر ہم نے ان کو دیوائیٹ کیا ہوئے یہ سارے فائلمز ہیں پولیفرا سیلنٹریٹا پلیٹی ہیل میڈیز ایسکی ہیل میڈیز اینیلیڈا آرٹروپورا مزازکا ہے کائنٹر میٹا ہیمی کوڈیٹا اور کوڈیٹا تو ہم نے ان کو لیول آف ارگنیزیشن کی بیس پر ان کو ڈوائٹ کیا ہوئے وہ کیسے کچھ ایر ارگنیزم ایسے تھے جن کے پاس نہ دھیڑ سارے ملٹی سیلور تو تھے لیکن وہ سیلولر لیور سے آگے ہی نہیں بڑھے یعنی انہوں نے ٹیشو نہیں بنایا ٹھیک ہے انہوں نے سیلز نہیں آپس میں کچھ سیلز نے کہا کہ آپ ڈائیجیشن کا کام کر لیں کچھ نے کہا آپ دوسرا کام کر لیں آپ ریپروڈکشن کا کام کر لیں اس طرح سیلز نے ڈیویئن آف لیور کر لی کہ کام بانٹ لیا اب کچھ فائلمز جو تھے وہ ٹیشو لیول تک پہنچے ٹیشو لیول تک جو پہنچے انہوں نے سیلز سے ٹیشو بنا دیا انہی سیلز کو کٹھا کر کے ٹیشو بنا دیا اور جو کہ ہمارے پاس کچھ ایسے فائلمز میں کچھ اورگنزم ایسے تھے جنہوں نے اورگن بھی بنا دیا تو ہم نے اس بیس پر بھی ان کو ڈیوائیڈ کر دیا اور کچھ تھے جنہوں نے اورگن سسٹم بنا دیا اب یہ اورگن سسٹم کا تو آپ کو پتہ چل گیا یہ ہمارے اندر ہم اس میں آئیں گے لیکن سیلز لیول میں اب کچھ جو اورگنزم ہے جنہوں نے سیلز لیول میں ہی وہ رہے وہ ہے صرف پوریفرا یہ بات آپ کو یاد ہونی چھے کہ پوریفرا جو ہے صرف سیلز لیول پر رہا باقی سب نے ٹیشو اورگن اور سسٹم بنا لیے سیلن ٹریٹر نے ٹیشو بنائے پلیٹی ہیلمندیز نے اورگن لیول تک پہنچے اور اورگن سسٹم اس کے ہیلمندیز سے لے کر اس کے ہیلمندیز سے لے کر یہ سارے کے سارے اپنے پاس اورگن سسٹم لیول رکھتے ہیں پورا ایک اورگن سسٹم لکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک پہلی ہم نے لیول آف ارگنیزیشن کر لیا ہے اب ہم دوسری لیول آف ارگنیزیشن کی طرف جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کمپلیکسٹی آف ڈائیجیسٹی سسٹم تھی ان کے پاس ہم نے ان کو ڈیوائٹ کیا ان کی کمپلیکسٹی آف ڈائیجیسٹی سسٹم پر کچھ کے پاس انکمپلیٹ ڈائیجیسٹی سسٹم تھا کچھ کے پاس کمپلیٹ تھا تو ہم نے ان کو الگ فائلمز میں پلیس کر دیا انکمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسا ڈائجیفٹی سسٹم ہے کہ اس میں ایک ہی اوپننگ انلیٹ کی ہے اور آوٹلیٹ کی بھی ایک ہی اوپننگ ہے یعنی اندر آ رہا ہے کھانا ایک ہی اوپننگ سے اور باہر بھی اس ہی اوپننگ سے جا رہا ہے لیکن اب ہیومنز کی اگزمپل دیکھیں ماؤٹ سے ہمارا کھانا اندر جاتا ہے اور اینس سے باہر آتا ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو سیپریٹ آوپننگ ہیں تو جن کے پاس سیپریٹ آوپننگ ہیں ان کو ہم نے کمپلیٹ ڈائجیسٹی سسٹم کہہ دیا جن کے پاس نہیں ہیں ان کو ہم نے انکمپلیٹ ڈائجیسٹی سسٹم کہہ دیا اب کچھ ہیں ایسے فائلم جو کہ انکمپلیٹ ڈائجیسٹی سسٹم رکھتے ہیں پہلی بات تو پوریفرا کے پاس سیلولر لیول تھا پوریفرا اورگنز ٹیشور کے لیول پر پہنچائے نہیں تو اس کے پاس تو یہ بھول جائیں کہ کوئی دائجیسٹر سسٹم بھی ہوگا ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس سیلنٹریٹا اور پلیٹی ہیلمندیز ان کے پاس دائجیسٹر سسٹم ہے لیکن انکمپلیٹ یعنی ان کے پاس دائجیسٹر کے نام پر صرف ایک اپننگ ہے جس سے کھانا آ رہا ہے اور کھانا جا رہا ہے وہ ہم ڈیٹیل میں انکفائلمز کو پڑھیں گے جب پتاؤں گی میں سیلنٹریٹا ہے اور ہمارے پاس پلیٹی ہیلمندیز ہے اور کمپلیٹ ڈیجیسٹر سسٹم جو ہے وہ اس کے ہیلمندیز سے لے کر اینڈ تک کورڈیٹا تک ہے یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے یہاں پر ایک ایم سی کیوز بنتا ہے کہ ڈائجیسٹر کلوز ڈائجیسٹر سسٹم جو ہے وہ کب ایوال ہوا تھا وہ ہمارے پاس اس کے ہیلمندیز میں ہوتا ہے کلوز کہاں پر اپیئر ہوا تھا اس کے ہیلمندیز میں یہ آپ کو بتاؤنی چاہیے یہ ایک چھوٹا سا ایم سی کیوز ایم سی کیوز اسی طرح بن کے آتے ہیں ہمارے پاس اب ہم دوسرا کرتے ہیں اب یہاں پر آ جاتا ہے سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم کے بارے میں اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں تو ہمارے پاس دو طرح کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اوپن اور ایک ہوتا ہے کلوز سرکولیٹری سسٹم کیپلیری firstly جا رہا ہوتا لیکن وہ آپ بہا 들고 سرکولیٹری میرا جاتے ہی ٹشو میک سپریٹ ہو جاتا ہے دیکھا ہی zajاتی ہی سائنسیز میں بکھر جاتا ہے کوئی اوپن کیپلیریز ہے اس کے اندر اور وہ اپنے آپ جا کے ڈسٹریبیوب ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے جبکہ کلوز سرکولیٹری سسٹم جو ہوتا ہے وہ اب کیا ہوتا ہے قلوب سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس تھا بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ کیپلریز میں فلو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر بلڈ آیا کوئی نیوٹریشن آیا تو وہاں پر ہمارے کیپلریز میں چھٹے چھٹے سراغ ہوں گے اور وہاں سے وہ باہر جائے گا اس سے پاس روڈیفیوجن ہوگی اور پھر وہ ٹیشیوز کو ڈیلیور ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیپلری ہی پوری ٹوٹ گئی ہو اور وہاں پہ اسے سارا بلڈ پھینگ دیا تو بلڈ جو ہوتا ہے کیپلریز کے اندر فلو کر رہا ہوتا ہے تو یہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آرثروپورڈا میں یہاں پہ اوپن سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ آرثروپورڈا میں ہیں اور مولسکا میں ہیں ہمی کو ڈیٹا میں ہیں مولسکا میں جو ہمارے پاس نون سفیلوپورڈ مولسک ہوتے ہیں ان میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آرثروپورڈ مولسکا اور ہیمی کو ڈیٹا جبکہ ہمارے پاس کلوز سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ اینیلیڈا میں ہیں ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیسا سسٹم ہے ہمارے پاس سفیلوپورڈ مولسکا میں ہیں مولسکا کے کون سے ایکلاس میں سفیلوپورڈا ٹھیک ہے اور ہی کوڈاٹر میں اوپن تھا اور ہی سکوز جو ہے وہ ہماری پاس کو ڈیٹ میں یعنی ہمارے پاس کونسا سرجلیٹری سسٹم ہے سہ کلو س coups سرجلیٹری سسٹم ہمارے پاس ہو چاہتے ہیں آپ سے کس طرح یاد رکھتی ہیں آپ نے نا ایک example یاد رکھنا ہے کی کوک شچ کی سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ہمارے پاس ہیومنز آتے ہیں تو ہم نے بتا دیا کہ ہیومنز کے پاس تو کلوز سرکلیٹری سسٹم ہے جی اچھا تو یہ ہمارے پاس ہم نے تیسری ڈیویئر اس بیس پر کی اور ہم نے الگ الگ کلاسز میں ان کو ڈال دیا یعنی آرثرپورڈا کے جان رکو آرثرپورڈا میں ڈال دیا اب ہم چوتھے پر آتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سمیٹری آ جاتی ہے اب کچھ ایسے اورگنزم ہیں جن کے پاس سمیٹری ہی نہیں ہیں کچھ ایسے ہمارے پاس فائلم سے جن کی بوڈی اس طرح ہے جن کی بوڈی ارائگولر تھی اور اس کو ہم نہیں ڈوائیڈ کر پائے تھے کوئی بھی پارٹ میں اگر کسی پارٹ میں اس کو ہم ڈوائیڈ کرتے تو یہاں پر آدھا کچھ اور ہے جاتا ہے یہاں پر اگر اس کا ایک چیز آ رہی ہوتی تو دوسری چیز نہیں آتی تو اس کو ہم ایکوال پارٹس میں ڈوائیڈ نہیں کر پاتے کسی چیز کو تو ان اورگنزم کو جو ان کے پاس ہم ان کو ایکوال پارٹس میں ڈوائیڈ نہیں کر پاتے ان کو ہم نے کیا نام دے دیا اسیمیٹریکل ہیں وہ ٹھیک ہے اور اب کچھ اورگنزم ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس سلنڈر کی شیپ رکھتے ہیں اور ان کو ہم یہاں سے اگر ایک پاس کریں ایک لائن تو سینٹر سے جتنی مرضی لائن پاس کر رہے ہیں یہ ڈوائیڈ اور ہے ڈوائیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ کہ ایکوالی ہر چیز ہر کسی پوشن میں آ رہی ہے جیسے پیزہ ہوتا ہے نا پیزہ کو آپ ایسے ڈوائیڈ کرو کہ ہر یعنی چیز جتنی بھی وہ پیپرونی وغیرہ سب کچھ ہے وہ ہر ایک پیس میں آ رہا ہے تو اسی طرح یہ ان کی جب ہم نے کٹ رہے ہیں تو سارے جتنے بھی ان کی کٹنگ ہو رہی ہے سب ہر چیز موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل سمیٹری اور بائی لیٹرل سمیٹری اب کونسی سمیٹری ہے ہم اس میں اگزیمپل لے لیتے ہیں ہمارا پلیٹی ہلمنڈیز کا ہے پلین ایڈیا اب یہ یہاں پر اس کی دو آنکھیں ہیں یہ سمجھ لیں یہ ہیومن ہے میں نے ہیومن کا پچھا بنا دیا بیوں ایسے دیکھیں اگر اس اس کو یہاں سے یہاں سے کٹوں تو آپ بتائیں اس کے پاس آنکھ آئی ہے اس کی نہیں آنکھ صرف اور صرف ادھر آ رہی ہے اور ادھر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسکو صرف ایک پارٹ میں ڈوائیڈ کر سکتیہ یہ صرف دو حصوں میں کٹ سکتا ہے باقی حصوں میں اس کو کٹیں گے تو اس کے پاس ہر ہر پوشن کے پاس ایک وال چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس بائی لیٹرل سمیٹری ہے اس کو بائی لیٹرل سمیٹری کہتے ہیں اس کو ریڈیل اور اس کو اے سمیٹریکل اب ہمارے پاس کون کون سے فائلمز ہیں جو کہ اے سمیٹریکل ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یاد رہتنا ہے کہ پوری فرا کا سپونج آپ نے اگزمپل لینی ہے آپ کو پتا ہے وہ جیبو گری بھی ہوتا ہے بکھرا سا تو اس کے اندر ہمارے پاس اے سمیٹری میں ہمارے پاس پوری فرا آتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ریڈیل سمیٹری میں ایک فائلم آتا ہے جس کا نام ہے سیلن ٹریٹا سیلن ٹریٹا اور ہمارے پاس بائی لیٹرل سمیٹری میں پلیٹی ہیلمندیس سے لے کر جتنے بھی کورڈیٹ ہیں وہ سارے آتے ہیں اس میں ایک ایکسیپشن اس کے ان میں سے کسی کے لاور کی ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے ابھی صرف آپ نے یہ چیز یاد رہی ہے اس بیس پر ہم نے ان سب کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ ان کی سمیٹری کے بیس پر بھی ہم نے ان کو الگ الگ گروپ میں ڈال دیا اب ہم کرتے ہیں دوسری بات جرم لیئرز جو کہ ہمارے پاس جرم لیئرز کیا ہوتی ہیں وہ لیئرز جن سے بوڈی ٹیشو ہمارے ڈیویلپ کرتے ہیں اب دو طرح کی جرم لیئرز ہوتی ہیں ایک ڈیپلو بلاسٹک اور ایک ڈیپلو بلاسٹک کے سب سے پہلے آپ کو بتاؤک ہمارے پاس تین جرم لیئرز ہوتہ ہیں ایک ہوتی ہے اکٹوڈوم ایک ہوتی ہے میزوڈوم اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس اینڈوڈوم ان میں سے ڈیفرنٹ چیزیں بنتھی ہیں بوڈی ٹیشوز بنتے ہیں یہ تین لیئرز ہماری جب ہم آئیم Jill سٹیج میں جب ہم ہوتے ہیں ایمبریو کی سٹیج پر تو وہاں پر یہ ہماری تین جرم لیئرز بنتی ہیں اور ان سے پھر آگے سے ٹیشوز باڈی آرگنز بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہ ارگانیزم جن کے اندر صرف اور صرف ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم بنے گی ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہیں ہمارے پاس ڈپلو بلاسٹک جن میں ڈپلو بلاسٹک کون ہوتے ہیں جن میں ایکٹوڈرم کے ساتھ ساتھ انڈرڈرم بھی بن گیا لیکن اس کے ساتھ ہی میزوڈرم بھی بن گیا میزوڈرم یہاں پہ بنے گی اب میزوڈرم جو ہے سمجھیں یہ میزوڈرم ہے یہ ساری میزوڈرم ہے ٹھیک ہے یہ میزوڈرم بن گئی ہے اب لیکن ان میں اب جن میں ہمارے پاس میزوڈرم نہیں بنتی ان میں ایک جیلی لیک سبسٹنس یہاں پہ بن جاتا ہے اب اس جیلی لیک سبسٹنس کو ہم کہتے ہیں میزوڈرم یہ آپ نے یاد رکھنے یہ ایم سی ایوز میں کبھی کبھا رہا جاتا ہے کہ جن میں ڈپلو بلاسٹک میں میزوڈرم کی جگہ کیا بن جاتا ہے میزوڈرم میزوڈرم ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے اب یہ ہم نے اس بیسس پر کیا ڈیوائٹ کیا کہ ہمارے پاس جو تھے ہم نے پوریفرا اور نائیڈریا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوریفرا اور نائیڈریا کو ہم نے اس فیلڈ میں رکھ لیا نائیڈریا اس کا دوسرا نیم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سیلن ٹریٹا کا اور یہ ہم نے ان دو کو ڈپلو بلاسٹک میں رکھ دیا یعنی ان کے پاس کیا ہے میزوڈرم ہے وہ کون ہے پلیٹی ہیلمندیس سے لے کر یہ کو ڈیٹا تک ٹھیک ہے پلیٹی ہیلمندیس ٹل کو ڈیٹ یہ ہو گیا ہمارے پاس جرم لیئر کی بیسس پر ہم نے ان کو کیسے ڈوائٹ کیا اب جو اگلی یہ بات میں آپ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس کچھ ان سے ڈرائیو ہوتی ہیں چیزیں تو آپ لوگوں نے یہ اپنے کمرے کی دیوار پر لکھ کے لگا دینا ہے کہ ایکٹرڈرم دیکھیں ایکٹرڈرم باہر ہوتی ہے تو ایکٹرڈرم سے انٹہاغمیٹری سے ہمارا نروس سیسٹم بنت ہے ہمارا ایڈرینل میڈول Herman بنت ہے اور پینیل گریند اور پچوٹری گریند بنت ہے یہ ہمارے پاس ہو گئی ہے ایکٹرڈرم ایکٹرڈرم کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے میزوڈرم اور میزوڈرم کے اندر ہوتی ہے ہمارے پاس انڈڈرم самый ایکٹرڈرم میزوڈرم میں تو چیزیں کیا بنتی ہیں موسکولر سسٹم بنت thin سکیلیٹرل سسٹم بنتا ہے رپروڈکٹی سسٹم بنتا ہے سرکلیٹری سسٹم بنتا ہے لیمفیٹک سسٹم بنتا ہے اسٹریٹی سسٹم بنتا ہے اور نوٹوکوڈ بنتی ہے اب دیکھیں اب کتنی زیادہ چیزیں ہماری میزوڈرم سے آ رہی ہیں اب یہ نوٹوکوڈ جو ہے اس کو یاد اس لئے یہ جو ہے آپ کو پتا نہ چھئی کہ آگے بھی نوٹوکوڈ کس کی ڈریویشن ہے میزوڈرم کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے اب یہ انڈوڈرم ہے انڈوڈرم سب سے اندر ہے ٹھیک ہے اور انڈوڈرم جو ہے وہ ہمارے پاس دیجیسٹی سسٹم اور دیجیسٹی سسٹم کے آرگنز جو ہوتے ہیں لیور اور پینکریہ ان کو بناتی ہے تھائیمس اور تھائیرویڈ اور پیر تھائیرویڈ گلینڈ کو بناتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنے کہ انڈوڈرم سب سے اندر ہے اور اس نے ہماری پوری دیجیسٹیو ٹریکٹس یعنی سسٹم بنانا ہے ہمارا دیجیسٹیو سسٹم یہ ہمارے پاس کچھ لیئرز ہیں آپ نے ان کو لکھ کر اپنے کمرے کی دوار پر یا کہیں بھی لگا لینا ہے الگ سے اس کو رکھ لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اب چھتے نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیلوم سیلوم کی بیس پر ہم نے کیسے ان کو ڈوائیڈ کیا ہے اب سیلوم ہوتی کی ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم نے وہ بنائی تھی ہم نے بنائی تھی میزوڈرم یہاں پر ہم نے میزوڈرم بنائی تھی اب جو میزوڈرم جو ہوتی ہے ہمارے پاس اگر اس کے اردگرد ہمارے پاس ایک کیویٹی آجے تو ٹھیک ہے اب اس کیویٹی میں ہم نے اس کو ہم سیلوم کہیں گے اب کچھ یہاں پر میں میزوڈرم کے سیلز بنا رہی ہوں سمجھیں یہ میزوڈرم کے سیلز ہیں ان کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کیویٹی میں نے نہیں بنائی تو کچھ ایسے ارگرنیزمز ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جن کے پاس میزوڈرم میں کوئی کیویٹی نہیں آتی تو ایسے ارگرنیزمز کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے ارگرنیزم کو ہم کہیں گے کہ وہ اے سیلومیڈز ہیں یہ میں سیلز کو تھوڑا گیپ سے بنا رہی ہوں لیکن یہاں پر کوئی بھی گیپ نہیں ہیں یہ ہمارے پاس ساری کی ساری میزوڈرم ہے اس میں کوئی کیویٹی نہیں بنی تو یہ کیا ہوگے اے سیلومیڈز ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پر اس چیز کو ہم یہاں پر کوئی کیویٹی نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پر سارا میزوڈرم نے فل کیا ہوئے تو اس کے لیے ہم نے ایک نام بک میں لکھا ہوئے اس کو ہم کہیں گے میزن کائم یا پیرن کائم there is no cavity in them اب زوڈو سیلومیڈز میں کیویٹی ہے لیکن وہ نا کیا ہوگا کہ وہ میزوڈرم سے پوری طرح باؤنڈ نہیں ہوگی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ میزوڈرم کے سیلز ہیں نا وہ پیچیز بنا دیتے ہیں اس طرح یہ میزوڈرم پیچیز ہمارے پاس بن گئے ہیں اب دیکھیں یہ جتنی بھی ساری آپ کو کیویٹی نظر آ رہی ہے یہ ہماری کیویٹی بن گئی ہے یہ کیویٹی ہے ساری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیویٹی بن گئی ہے سیلوم بن گئی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ سیلوم جو ہے اس سیلوم کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سیلوم کے آگے اس سیلوم یہ سیلوم ہے سمجھیں ٹھیک ہے اس کے آگے ایکٹوڈرم ہے پیچھے انڈرڈرم ہے اس سائیڈ پہ میزوڈرم ہے اور اس سائیڈ پہ میزوڈرم ہے اس کے انٹیریر اور پوسٹیریر ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیئرز ہیں تو ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے زودو سیلوم میٹ کیونکہ اس میں پوری باؤنڈ نہیں ہے میزوڈرم سے سمجھ لگی تو اس کو ہم کہتے ہیں زودو سیلوم میں اب ہمارے پاس تیسری ڈویئن یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس ہم وہ تو وہ ہمارے پاس یہ میں بنا رہی ہوں آپ کے پاس کس کی لیئر یہ ہمارے پاس میں بنا رہی ہوں میزوڈرم کی لیئر یہ اور اس نے سارا لائننگ کور کر لی ہے میزوڈرم نے اس طرح اور لائننگ کور کر لی ہے اور یہ درمیان میں ہماری سیلوم آگیا اب آپ بتائیں کہ یہ سیلوم جو ہے اس نے پورا کور کیا ہے اس کو یعنی یہاں پر بھی دیکھیں اس کے آگے بھی میزوڈرم پیچھے بھی لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ ہر جگہ ہمارے پاس میزوڈرم سیل نظر آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یو سیلومیٹا اب اس کے اندر اس کے بننے کے دو طریقے اب یہ جو ہے نا یہ کیوٹی اس کیوٹی کے بننے کے دو طریقے ہوتے ہیں یا پھر یہ کیوٹی ہمارے پاس سپلیٹنگ آف میزوڈرم سے بن جاتی ہے اور کچھ اورگینزم میں یہ کیوٹی سپلیٹنگ آف میزوڈرم سے بنتی ہے اور کچھ کے اندر یہ گٹ کی لائننگ سے بنتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گٹ لائننگ کس کو کہتے ہیں گٹ آپ کو میں نے بتایا تھا جو ہوتی ہے اس سے ہمارے پاس پورا ڈیجیسٹی سسٹم بنتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس پنک کلر ہے نا پنک کلر سے ہم سے بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گٹ اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ کیوٹی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں اس کو گٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ گٹ کا نام ہم ڈیجیسٹیو ٹریکس کے اور چیزوں کے لیے ہمارے پاس سیلوم اس کو ہم کہتے ہیں اس کو نام دیا ہوتا ہے انٹیرو سیلوم اور سپلیٹنگ آف میزوڈرم یہاں پہ میزوڈرم کے سیل تھے انہوں نے اگدم سے سپلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے الگ ہو گئے اور وہاں سے ہمارے پاس یہ کیوٹی بن گئی ٹھیک ہے وہ سیل سپلیٹ ہو گئے میزوڈرم کے اور انہوں نے ایک کیوٹی بنا دی تو اس کو ہم کہتے ہیں شائزو سیلوم شائزو سیلوم ٹھیک ہے یہ اس چیز کو یاد کرنے والی بات تھی ٹھیک ہے جو سپلیٹنگ آف میزوڈرم سے بنیں گے ان کو ہم کہتے ہیں شائزو سیلوم جو کہ ہمارے پاس گٹ لائننگ سے بن رہا ہے ان کو ہم کہتے ہیں انٹرو سیلوم میںیں آتا ہے سب سے پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں یہ ہاں سے شروع کرتے ہیں اسریون میں میں ہمارے پاس کون سے ایرگنیزین اونیا آتے ہیں وڈیفرا اور سیلنٹریٹا نو نو سوری اسریوم میٹرم میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس اور یہاں سے ہم نے کہا کہ ان کے پاس سیلوم ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میزوڈرم ان کے پاس لیئر ہے ہی تھی نہیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میزوڈرم کی لیئر کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پلیٹی ہیلمندیس سے ٹھیک ہے اب پلیٹی ہیلمندیس سے ہمارے پاس میزوڈرم کی لیئر سٹارٹ ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس اے سیلومیٹس ہوں گے ان میں پلیٹی ہیلمندیس آتا ہے زودو سیلوم میں ہمارے پاس اسکی ہیلمندیس آئے گا یہ اور باقی جتنے بھی ہیں یہاں سے انیلیڈا سے دیکھے کوڈیٹا تک یہ ہمارے پاس یو سیلوم یعنی سیلومیٹا میں جائیں گے اب یہاں پر جو ہم نے شائزو سیلوم اور انٹرو سیلوم ڈویئن کی تھی اس میں کون کون سے اورگینیزم آئیں گے اس میں انیلیڈا آئے آئے گا اور مولسک آئے گا شائزو انٹرو سیلوم جو ہے اس میں آئیں گے ہمارے پاس ایکائنوڈر میٹا ہیمی کوڈیٹا اور کوڈیٹا امید کرتے ہوں آپ کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہوگی آپ نے اس کو اسی طرح ہی سمجھنا ہے اچھا تو اب کلیویج کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کلیویج ہمیں نظر آئی کلیویج اب کیا ہوتا ہے جب آپ کا ایمبریو زائیگوٹ جب بنتا ہے زائیگوٹ ڈویئن میں جاتا ہے اور یہ نا دھیر سا سیلز جو بناتا جاتا ہے چار سے آٹھ بنتے ہیں آٹھ سے سیلز بنتے ہیں تاکہ ایک اورگینیزم بن سکے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں زیویئن اور زائیگوٹ یا پھر کلیویج اب کچھ اورگینیزم جو ہیں ہمارے پاس ان کے اندر کلیویج جو تھا وہ کیا تھا ان کے اندر کلیویج جو تھا وہ کچھ میں سپائرل تھا اور ڈیٹرمنیٹ تھا اب ڈیٹرمنیٹ اور سپائرل میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے کچھ میں جو تھا وہ ہمارے پاس ریڈیل تھا اور ڈیٹرمنیٹ تھا اچھا تو سپائرل کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس سپائرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس سیلز ہیں انہوں نے جب ڈویئن کرنی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر نہیں لانا انہوں نے یہاں پر اور اگلا سیلز یہاں پر بنائیں گے اس سے اگلا یہاں پر بنائیں گے یعنی یہ ٹیڑے میرے جائیں گے سیلز ان کی ڈویئن اس طرح ہوگی پھر اس طرح ہوگی ٹیری میری ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں سپائرل اس کے مقابلے میں ریڈیل کس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دو سیلز بنے ایک سیلز سے دو سیلز بنے دو نے پھر چار بنائے ٹھیک ہے یہ اس نے چار نے پھر آٹھ بنائے یہ ہمارے پاس ڈویئن چلے گی اس میں جو ہوگی ڈویئن اس میں ٹیری میری ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں اس طرح اور ڈیٹرمنیٹ کیا ہے ڈیٹرمنیٹ کا مطلب ہے یہ جو سیلز بن رہے ہیں ہمارے پاس نیوکلیس کے ساتھ اس سیلز کو پتہ ہے کہ اس نے فیوچر میں جا کے ڈائیجیسٹری سسٹم کا رول کرنا ہے اس سیلز کو پتہ ہے کہ اس نے فیوچر میں جا کے کیا بننا ہے لیکن ان والے سیلز کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے فیوچر میں جا کے کیا بننا ہے ان کو اپنا فیٹ نہیں پتا ہوتا ان کو جب بن جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا تو ان کو ہم کہتے ہیں انڈیٹرمنیٹ اب ان کو جو ڈویئن ہوئیو یا کلیوچ کے بیس پر وہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس کیسی ہے کہ اینیلیڈا جو ہیں ہمارے پاس مولسکا ہیں اور آرثروپورڈ ہیں یہ ڈویئن شروع کانس سے ہم نے کیا ہے اینیلیڈا سے ٹھیک ہے یہ اینیلیڈا مولسکا آرثروپورڈا یہ تین جو ہیں وہ ہمارے پاس سپائلر اور ڈیٹرمنیٹ کلیوچ کرتے ہیں اور باقی کے جو تین ہے کائنوڈرمیٹا ہیمی کو ڈیٹا اور کو ڈیٹا یہ ہمارے پاس کونسی ڈویئن کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ریڈیل اور انڈیٹرمنیٹن کی کلیوچ ہوتی ہے سمجھ لگ گئی بات اچھا تو یہ ہم نے کلیوچ کے بارے میں بات کر لیا اب ہم بات کریں گے اس کی ڈیویلیپمنٹ آف ماؤت کے بارے میں اچھا بچو ڈیویلیپمنٹ آف ماؤت کے اوپر ہم نے ان کو پہلے تو دو سیریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے لیکن وہ میں آپ کو باہر میں بتاؤں گے اب کچھ اورگینیزم ایسے ہیں ان فائلمز میں جو کہ جن کی باڈی میں پہلی بات ماؤت پہلے بنتا ہے ڈیویلپ فرسٹ ٹھیک ہے اور کچھ اورگینیزم ایسے ہیں جن میں اینس پہلے بنتا ہے اوپننگ ہے یہ دونوں ایک اینس ڈیویلپ فرسٹ اب وہ اورگینیزم جن میں ماؤت پہلے بن رہا ہے ہمارے پاس ان کو ہم نے ایک نام دے دیا سیریز پرو ٹیرو سٹومیا یا پرو ٹیرو سٹومز ٹھیک ہے اور وہ اگینیزم جس میں اینس پہلے بنتا ہے ہم ان کو نام دے دیتے ہیں سیریز ڈیو ٹیرو سٹومیا ٹھیک ہے یہ ہم نے نام دے دیا ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہو گیا پرو ٹیرو سٹومیا اور سیریز ڈیو ٹیرو سٹومیا ان میں ماؤت پہلے ڈیویلپ ہوتا ہے ان میں اینس پہلے ڈیویلپ ہوتا ہے ماؤت ڈیویلپ کہاں سے ہوتا ہے بلاسٹو پور کے لپ سے یہاں پھر اس کے جو انٹیریئر مارجن ہے وہاں سے ہو جائے گا لیکن بلاسٹو پور لپ سے ہی زیادہ تر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس انس نے ڈیویلپ پہلے ہونا ہے تو انس نے کہاں سے ڈیویلپ ہونا ہے بلاسٹو پور سے ٹھیک ہے انس نے بلاسٹو پور سے ڈیویلپ ہونا ہے لیکن اب ہمارے جو ماؤت ہے ماؤت میں کہاں سے ڈیویلپ ہونا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ ہمارا بلاسٹو پور ہے سمجھے ٹھیک ہے یہ ساری جرم لیئرز یہاں پر ہیں اس نے ایک اپننگ بنا دیا بلاسٹو پور یا پر ہے بلاسٹو پور نے اپننگ بنا دیا ہمارے پاس انس تو اب اس کے جو انٹیریئرل ہی ہوگا اس نے یہاں پر ماؤت بنا دینا ہے اس نے اپننگ جو بنا دینا ہے وہ ماؤت تو ہمارے پاس جو ہے بلاسٹو پور نے اس میں انس بنا دیا ہے اور ماؤت کہاں سے بنے گا انٹیریئر لی ماؤت نے ہمارے بننی ہے انٹیریئر ٹو دا بلاسٹو پور بلاسٹو پور کے انٹیریئر بلاسٹو پور نے انس بنا دیا ہے اور اس کے انٹیریئر لی ہمارے پاس کیا بنے گا وہ ماؤت ہوگا اور انس بلاسٹو پور سے بنے گا سمجھ لگ گئی یہاں پر ایک میم تھی وہ میں جو دیکھی تو میرا کونسپٹ بھی اسے ٹھیک ہوا تھا تو یہ میم میں بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی چھوڑے اس کو اب یہاں پر ہمارے پاس پتہ چل گیا کہ اگر آپ کا پہلے ماؤت ڈیویلپ ہو رہا ہے تو آپ پروٹیروسٹرومیاں ہیں اگر آپ کا اینس پہلی بوڈی میں ایک ہال جو پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ ڈیوٹیروسٹرومیاں کہتے ہیں اب یہ آپ نے یہ دونوں باتیں کر دی اب ان کی کیا ہے ہمارے پاس جو اینلیڈا ہیں ان کی بوڈی میں سب سے پہلے ماؤت ڈیویلپ ہوگا یہ تین اگزیمپلز پرپل میں جو اگزیمپلز ہیں وہ یہ ہیں اب ڈیوٹیروسٹرومیاں جو ہیں ان میں آتا ہے کائنوڈرمیٹا ہیمی کوڈیٹا اور کوڈیٹا ہم کس میں آ رہے ہیں ڈیوٹیروسٹرومیاں میں یاد رکھنی ہے یہ بات آپ نے کہ آپ ایک ڈیوٹیروسٹروم ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس میزوڈرم کی ڈیریویشن پر ہم نے بات کرنی ہے کہ میزوڈرم جو ہوتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے میزوڈرم ایک بہت امپورٹن چیز ہے ہمارے پاس اس کے لئے میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گی اچھا تو ہمارے پاس ایک ڈرائنگ بھی ہے میں آپ لوگوں کو بنا کے بھی دکھا دیتی ہوں لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر آپ لوگ دیکھ سکیں یہ آپ کی پی ٹی بی کی بک ہے اس بک میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے اچھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بلاسٹوپور ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اب کچھ ایسے ہوتے ہیں اورگینیزمز جن میں ہمارے بلاسٹوپور کے انٹیریل لپ جو ہے وہاں سے میزوڈرم ڈرائیو ہوتی ہے یعنی وہاں سے بنا شروع ہوتے ہیں میزوڈرم کے سیلز کچھ ایسے اورگینیزمز ہوتے ہیں جن میں میزوڈرم کے سیلز بنتے ہیں وہ یہ انٹیروڈرم سے بنتے ہیں تو جو ایسے ہم نے کر لی دو باتیں کچھ ایسے اورگینیزمز ہوتے ہیں جن میں ہماری میزوڈرم جو ہوتی ہے وہ کہاں سے بن رہی ہے میزوڈرم is formed by the anterior lip of بلاسٹوپور ٹھیک ہے جو جن اورگینیزم میں بلاسٹوپور کے انٹیریل لپ سے کچھ ایسے اورگینیزمز ہیں جن سے کہاں سے ڈیویلپ ہو رہی ہے ہماری میزوڈرم میزوڈرم جو ہے وہ ہماری ڈیویلپ ہو رہی ہے انڈوڈرم سے یہاں پھر آپ اس کو کہیں کہ انٹی گٹ اس کو کہہ دیں یہاں پھر اس کو آپ کہہ دیں آرچ انٹی رون آرچ انٹی رون یہ نام ہے یہ تینوں کے تینوں نام اگر آپ کے پاس آئیں میزوڈرم ان تینوں میں سے یہ ایک ہی نام ہے ایک چیز کے چار پانچ نام ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے اورگینیزم جن سے میزوڈرم بلاسٹوپور کے انٹیریل لپ سے ہوگی ان میں کون سے اورگینیزم آتا ہے انڈلیڈا آرثرپورڈا اور ملسکا ان تینوں میں یہ چیز ہوگی اور اکائنوڈرمیٹا ہیمی کوڈیٹا اور کوڈیٹا میں یہ سب آئیں گے یہ بات سمجھ لگ گئی آپ لوگوں کو اب ہم اگلی چیز کی طرف جاتے ہیں اب ہم اگلی چیز کی طرف جاتے ہیں اب آتی ہے بات سیگمنٹیشن کے بارے میں سیگمنٹیشن ایسا ہے کہ کچھ ایسے اورگینیزم ہیں جن کے اب جیسے آپ کے پاس میں آپ نے وہ کن کھجورہ جس کو آپ کہتے ہیں ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی بوڈی میں اس طرح سیگمنٹس بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سیگمنٹس ہوتے ہیں اس کے آپ دیکھیں تو اندر بھی اس طرح سیگمنٹ بنے ہوتی ہے اندر بھی بوڈی سیگمنٹیشن میں پارٹس میں ڈوائڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور ہر سیگمنٹ کے اندر اس میں چیزیں الگ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے اورگنزم جن کے اندر ایکسٹرنل سیگمنٹ اور انٹرنل سیگمنٹ ایک ہی پوائنٹ پہ آ رہے ہوں ان کو ہم کہتے ہیں میٹا میرک سیگمنٹیشن